اسلام علیکم ویلکم ٹو انادر ویلوگ یہ رہی ہے جی ارتزا اور یہ رہی ہم آئے ساتھ بیٹھی ہوئی عبیرہ ماشاءاللہ بچے جو ہیں وہ سو کھوٹ چکے ہیں اور آج شام کے ساتھ جو ہے وہ ایک نئے ویلوگ جو ہے وہ آگاز ہو رہا ہے سو کیپ کنیکٹڈ با بھائی با دکھائیں ممہ کو یہ دیکھیں جی عبیرہ کا جو ہے وہ اتنا اچھا سا ہیہ سٹیل بنوایا ہے آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کتنی مسروفیات میں لگا کے تو پھر ان کو یہ بال بنایا گا کیونکہ عبیرہ کے جو فرنٹ کے ہیئرز ہیں وہ بڑے ہونے لگے ہیں اور آئس میں آنے لگے ہیں تو کٹنگ مجھے کرنی ہے کٹنگ لیکن جو ہے وہ بڑی مشکل سے سوتے ہیں بچے اور پھر ہاتھ لگاو تو اٹھ جاتے ہیں زیادہ تر میں عبیرہ کی کٹنگ سوتے میں ہی کٹتی ہوں میں نے عبیرہ کو کھول کے دی دیا ہے پاؤچ اب یہ کلرنگ میں مسروف ہو جائیں گی تو ہم جو ہے وہ آرام سے ویڈیو بنا سکتے ہیں ورنہ پوسیبل نہیں ہے عبیرہ دکھا تو دیں کیسے ہی لگ رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیے میرے ارتضا ہیلو ہائی ہائی اچھا جی میں دیکھتی ہوں ارتضا کو کیا ہومورک ملا ہے ہمیں ریڈنگ سنا رہے ہیں جی کمیز ہے کمیز نیلے نیلے رنگ کی ہے کمیز ساکھ ہے ہمیں اچھا نیچے کیا ہے کینچی یہ کینچی ہے کینچی باجی باجی کی ہے ہمیں کینچی لال رنگ کی ہے زبردست ارتضا کی ریڈنگ تو بہت امپروو ہو گئی ہے زبردست اسی طرح ریڈ کیجئے بچوں کی ہو گئی تھی study complete اور میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شاپنگ بھی شیئر کروں اور آج بنانے مگی ہوں میں ایک سوڑ ڈش وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سمر کی اتنی کلیکشن نہیں آئی تھی میں نے ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو بتایا تھا پر جو ملا ہے میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ وہ ڈریسس ہیں جو ہم ارتضا ابھیرہ کو شاپنگ پہ لے کے گئے تھے اور ہم نے وہاں سے پرچیس کی ہے ابھیرہ کی کوئی خاص کلیکشن نہیں ملی ہے جو ملی ہے وہ میں نے لے لی ہے پر قابلے بہتر ہے مطلب اس کے بعد میں اور بھی جگہ دیکھوں گی شاپنگ تو چلتی رہے گی سمر سٹارٹ ہوا ہے تو سمر تو کراچی میں کہتے ہیں کہ نو مہینے تک چلتا رہتا ہے نو دس مہینے سردی تو صرف ایک دو مہینے کی ہوتی ہے پھر ارتضا کے لیے جو ہے کیونکہ پینٹس بچوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ بہت جلدی فیڈ ہو جاتی ہیں رف ہو جاتی ہیں تو میں نے ایک کیجول کی ان کی جو ہے وہ بلو پینٹ لی ہے اور ایک تھوڑی فارمل میں لی ہے اور مجھے پینٹ کا جو بیسکلی یہ کلر ہوتا ہے جینز کا جو کہ بچوں کے لیے اور جیسے کہ میں نے بات کی بلیک بلو پس پریورٹی ہوتی ہے تو آگئی جی بلیک کلر کی پینٹر تزا کی اور آپ دیکھیں قریب سے اتنا اچھا کلر ہے اور گرمیوں میں بلیک کلر تو بلکل بھی خراب نہیں ہوتا سردیوں میں تو کچھ روماوہ بھی آجاتا ہے اسی کے ساتھ تیہرپ کر کے میں نے کافی سائی ٹی شرٹس نکالی ہیں جو کہ روماوہ چل جائیں گی دیکھال میں ویڈیو میں صحیح نظر نہیں آرہی ہوگی میں صحیح کسی رکھوں تھا کہ نظر آئے یہ دیکھیں یہ کلر بھی کتا پیارا لگ رہے اور سارے دیفرنٹ کلر میں نے لیے ہرتزا کے لیے یہ مسترڈ کلر لیا ہے میں نے اپنے ایک فروزی کلر لیا ہے جی آپ چشم کریں یہ دیکھیں جی بلو کلر اور ریڈ کلر ریڈ کلر اور ریڈ کلر کچھ زیادہ ہی برائٹ ویڈیو میں آرہا ہے اور یہ لاسٹ جو ہے وہ کچھ سی گرین ٹائپ کا کلر ہے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ ڈارک لگ رہے یہ سائی جو ہے پینٹس اور ان کی ٹی شیٹس وغیرہ ہو گئی ہیں باقی ابھیرہ کی بھی دکھاتی ہوں آبیرہ کی بات ہوئی اور آبیرہ آگئی اور یہ آبیرہ کی بات ہوئی آوازیں تو آپ کو ان لوگ آئی رہی تھی اور یہ دیکھیں جی آبیرہ جی جو ہے وہ بسکٹ کھا رہی ہیں اور فوراں آگئی اپنے کپڑوں کی بات سنکے کہ اچھا بھائیہ کے دکھائے جا رہے میرے نہیں ابھی میں زیادہ اپنے جی ڈری اپنے ڈری بہت اچھی لگ رہی ہے گلیٹری ہے اور یہ واہ واہ ویری نائس نا عبیرا شی لائکیٹ شی لائک اڈریس عبیرا پیچھے ہوئے اور یہ ایک ہم نے ٹائٹس لی جو کہ ٹو ٹو اسکٹس والی نیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کومبو دواوا ہے اس کا یعنی بہت اچھی لگ رہی ہے اور عبیرا آپ کہاں چھوڑیں گے اچھا ماما کو صرف یہ دیکھا دے یہ دیکھیں جی یہ چیتہ پرنٹ کی ٹائٹس آ گئی اور اس کے ساتھ یہ بلیک شرٹ ہم نے لی ہے اور یہ اس کا کومبو بن گئی یہ دیکھیں جی یہ آگیا عبیرا کا سیکنڈ ڈریس بس یہ دو ڈریس عبیرا کے تو مجھے ملے باقی دیکھتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں کہیں اور سے اس کے اوپر یہ بہت پیاری فنکی سی جو ہے بوس لگی ہیں بٹس لکس ویری نائس اور بلیک کلر بھی بہت اچھا لگے گا عبیرا کے اوپر اور باقی دوسرا کلر بھی بہت پیار ہے ٹیپنگ اور عبیرا لے کے بھاگ گئی ہے ٹیپنگ والا تو یہ بیٹھیں گے بھائی کی پینٹس لے کے عبیرا نو بسکٹ کے ہاتھ نہیں لگا ہے بھائی کا ڈریس خراب ہو جائے گا بھائی کا ڈریس خراب ہو جائے گا عبیرا عبیرا تو مصروف ہے عبیرا نے ایک نئی عادت سیکھی ہے کہ جو ہے وہ پینٹس میں جو ہے وہ پیر ڈالنے کی کچھ بھی پیہ نہیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کہتی ہیں جو بھی ٹائٹس لیگنگز ہیں وہ میں سارے اس کے اوپر ڈالوں گی چلے میں یہ کپڑے سمیٹ لیتی ہوں اور جب تک آپ لوگ جا کے دیکھیں سوڈ ڈش کی ریسپی جو میں نے آج تیار کی ہے تو جی تیار کر رہی ہوں آج میں شاہر ٹکڑے اور اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کلو دودھ اور چھوٹی الائچی کے ساتھ اس کو پکنے رکھ دیا ہے زیادہ نہیں پکانا بس دودھ کو جو ہے وہ جوش دے کے میں نے اس میں چھوٹی الائچی آئٹ کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو ہلاتی جا رہی ہوں تاکہ کوئی جو ہے وہ لمس وغیرہ نہ آئے اور دودھ جو ہے وہ خود ہی پکتا رہے گا جتنی دیر اس میں پروسس ہوگا اتنی دیر اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پسا ہوا کھوپرا آپ لوگ چاہیں تو آئٹ کریں نہیں کریں لیکن پسے وے کھوپرے سے ذرا اچھا ذائقہ آجاتا ہے تو شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ بہت لائٹ سا فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے جتنا ڈارک کلر آپ شاہر ٹکڑو کا رکھنا چاہیں اس حساب سے رکھئے میں نے اپنے اکورڈنگ رکھا ہے یہاں پہ فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے گولڈن کلر آج ہے ساتھی ساتھ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ چھے انڈے لیے ہیں ان کو میں توڑ کے الگ کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے وہ پھیٹ کے رکھ لوں گی ایک طرف دودھ میرا ریڈی ہو گیا تھا گولڈن کلر میں چینی بیس میں میں نے شامل کر لیا ہے اپنے حساب سے جتنا میٹھا ہم پریفر کرتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے ایٹ کر لیے گا اور دودھ کو آدھا الگ کر لیا ہے اور آدھے دودھ میں میں یہ پھیٹے ہوئے انڈے جو ہے وہ شامل کروں گی اور فوک سے ہلاتی جاؤں گی تاکہ اچھا سا جو ہے وہ چنگس آ جائیں اس میں ایک کے اور ایک کو اس میں اچھی طرح پکنے دوں گی ایک دو منٹ اور اس کے بعد اس سٹوف کو بند کر دوں گی تو ہمارے پاس شاہی ٹکڑو کا جو بیٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے بعد بریٹ کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ایگ میں شامل کرتی جا رہی ہوں اور ہلاتی جا رہی ہوں جیسے جیسے دودھ پکے گا ایگ بھی اس میں پھول جائیں گے اچھے موٹے چنگس آ جائیں گے یہ دیکھئے ایگس جلنے کے بعد جو ہے وہ دودھ کتنا گاڑا ہو گیا ہے جو الگ سے دودھ رکھا ہے میں نے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ بالکل پتلا ہے اور یہ والا دودھ جس میں ایک شامل ہوئے ہیں یہ گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ چولے سو تار دی ہے میں نے پتی لی اور گاڑا ٹیکسٹر آ گیا ہے اور جو پہلے نکال لیا تھا میں نے ویڈاو ٹیک وہ بالکل پتلا ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لی ہے کڑائی اور نونسٹک کڑائی نہیں لی ہے یہاں پہ میں نے ڈالا ہے گھی اور بریٹ کو میں یہاں پہ گھی کے ساتھ جو ہے وہ براؤن کرتی جاؤں گی ایک کے بعد ایک سلائس کو ون ون کر کے سلائس کو براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن اچھا گولڈن براؤن ہوگا جتنا اتنے ہی اچھے آپ کے شاید رکڑے ریڈی ہوں گے اور بریٹ کے سلائس اس کے لیے میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کی بریٹ لی ہے یہ کافی رہتی ہے کافی زیادہ کونٹیٹی میں شاید رکڑے ریڈی ہو جاتے ہیں اس طرح کا گولڈن براؤن آپ لون سلائس کو سیکھنا ہے تھوڑا گھی اس میں زیادہ استعمال ہوگا لیکن کوئی نہیں جتنے کرسپی سلائس ہوں گے اتنے ہی اچھا ہمارے شاید رکڑوں کا ٹیکسچر آئے گا یہ تو ہمڈیٹ پرسن میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ دودھ جو میں نے بلکل پتلا یہاں پہ الگ کیا تھا سب سے پہلے میں اس کی لیئر لگاؤں گی اس لئے میں نے اس کو یہاں ڈالا تھا الگ سے کیونکہ سلائس اس کو ڈپ ہونے کے لئے زیادہ دودھ کی ریپائرمنٹ ہوتی ہے اور گاڑے دودھ کے ساتھ وہ اچھی طرح سے ڈپ نہیں ہو پاتے پہلے میں اس کو ڈالوں گی اور گرم دودھ نہیں تھوڑا نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے وہ ڈالیں تاکہ جو ہے وہ جلدی شاید چکڑے تھنڈے بھی ہوں اور بیٹ بہت زیادہ بھی سوفٹ نہ ہو جائے اور یہ اس کے بعد میں ایک لیئر یہاں پہ کمیل کی لگا رہی ہوں فرص دودھ کی لیئر ڈالنے کے بعد اس میں سلائس اچھی طرح ڈپ ہو جائیں گے تاکہ اوپر والا جو ٹیکسٹر ہو وہ سلائس نہ پیئیں اور جو ہے وہ نیچے والے میں ہی سوک ہو جائیں اب میں اوپر تھن والی لیئر لگا رہی ہوں جو کہ فائنل لیئر ہے جس میں ہم نے ایک بھی ڈال لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا گاڑا ہے ٹیکسٹر یہ ڈال گیا ہے جی پورا ٹیکسٹر اس کے اوپر دودھ کا اور اس کے اوپر بھی میں ایک لیئر کمیل کی لگاؤں گی یہ کمیل کی لیئر جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے اوپشنل ہے آپ چاہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں اس کے بعد کر دیتے ہیں اس کو گارنش سستے بادام کے ساتھ اور جی ہو گئے ہیں شاید ٹکڑے ریڈی امید کرتی ہوں آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو پروموٹ کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت فی امان اللہ